جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو بہت زیادہ مشکور ہوں جناب ڈی جی فوڈ آتھارٹی رفاقت علی نشوانہ صاحب اور ان کی تمام ٹیم کو یہاں ہائی کورٹ میں ویلکم کرتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت تھی جس اویرنیس کی کمپین پہ اور میں اس کو ٹریٹمنٹ بھی کہوں گا ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جیسے ریسنٹ پاسٹ میں کوورڈ اور ابھی ڈینگی کی وباہ چل رہی ہے اس میں ہم سب نے جیسے محسوس کیا کہ جو صحت من انسان ہے وہ زیادہ بہتر انداز سے اس پینڈیمک کو فیس کر پایا ہے اور وہ سروائیو کر گیا اور اس میں اس کی ہیلتھ کو زیادہ نقصان نہیں ہوا اس حوالے سے آج کا یہ ایونٹ اور یہ فیسیلٹی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ضرورت تھی جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ لائیرز کی ایکٹیوٹیز یہ صبح بہت ارلی شروع ہوتی ہے اور رات گہ تک جاری رہتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ لائیرز اپنی پروفیشنل ایکٹیوٹیز میں اپنی صحت کو بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں ڈائیٹ کو اگنور کرتے ہیں بعض اوقات کوٹ ہیرنگ ہو رہی ہوتے ہیں تو ہم شد پانی کی بہت زیادہ ضرورت محسوس کریں لیکن پانی بھی نہیں اس وقت ہم پی پاتے ہیں یا ایون یورن پاس کرنا ہو تو وہاں بھی ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے تو اس سارے ایشوز کو کیٹر کرنے کے لیے ایک اس طرح کی ورکشپ ریکوائر تھی اور جو کچھ دنوں سے میڈم کا بہت میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور تارک شویق منارہ صاحب یہ ہماری طرف سے فوکل پرسن تھے اور اس سے بھی زیادہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی آصف نسوانہ صاحب کا کیونکہ آصف نسوانہ صاحب ہمارے چھوٹے بھائی ہیں اور رفاقر نسوانہ صاحب ان کے چھوٹے بھائی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں ہم کوئی دو مختلف انسٹویشن نہیں بیٹھے ہوئے ہم شاید ایک ہی انسٹویشن ہے چاہے اس میں فوڈ ایلتھارٹی کے حوالے سے بات کر لیں یا باہر لاہور ہائی کورٹ باہر کے حوالے سے بات کر لیں ایک آج کے اس ایونٹ کے حوالے سے فیدہ اٹھاتے ہوئے کچھ دن تو یہ کیمپ چلے گا لیکن میری ڈی جی صاحب سے ریکویسٹ ہوگی کہ یہاں پہ پرمنٹ ایک ایسا ڈیسک ہمیں پروائیڈ کریں جہاں پہ بونڈ ڈینسٹی اور باقی جو ٹیسٹ ہیں نیوٹیشن کے حوالے سے اس میں ہمارے لایئرز کو سہولت مل سکے میں گزارش کرتا چلوں کہ آرڈی یہاں لاہور ہائی کورٹ میں ناظرہ آفیس اپریشنل ہے پاسپورڈ آفیس اپریشنل ہے ہماری ایک چھوٹی سی ڈیسپینسری ہے وہ یہاں پہ آرڈی اپریشنل ہے ہمارے اپنا ابھی آج انیگوریشن ہو رہی ہے خدمت سنٹر پولیس خدمت سنٹر اس میں کوئی مور دین فیفٹین فسیلیٹیز ہیں وہ آج انیگوریٹ ہو رہا ہے بازابتہ اور ایک لیٹیگرین فسیلیٹیشن سنٹر یہاں انیگوریٹ آج ہو رہا ہے جس میں کوئی مور دین ہنڈرڈ میل جو لیٹیگرین ہیں ان کے بیٹھنے کی جگہ ہے وہ ایک نشن ہال ہے بیٹھنے کی جگہ ہے ٹیلی ویجن ہے وہاں پہ آئی ٹی والا ایک ہمارا جو ایکسپرٹ ہے وہ بھی بیٹھے گا جو ان کو اپڈیٹ کرے گا اسی طرح فی میل کے لیے اور وہاں اچھا بہترین واش روم وغیرہ بھی ہم نے بنائے ہیں تو یہ تو سائیڈ میں ہو گئی تو لیکن یہ آج کا یہ ایونٹ اور آج جو ہمیں آپ نے فسیلیٹی دی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے لائیرز کیوں کہ اپنا ان کی فول ٹائم ایکٹیوٹی ہوتی ہے ان کا ہاسپیٹر وزٹ کرنا بچوں کے لیے سکول وزٹ کرنا پاسپورٹ بنانا آئی ڈی کارٹ بنانا یہ سارا شاید ممکن نہیں ہے بہت زیادہ مشکل ہے یہاں سے پرنسل چھوڑ کے جانا تو ہم نے کوشش کی ہائی کورٹ بار میں جب بھی کوئی کیمنٹ آتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ایفٹ کرتی ہے ہم نے اس دفعہ اپنے پارٹ پر کوشش کیا اور ہم بہت زیادہ مشکور ہیں وانس اگین بہت زیادہ شکریہ دا کرتا ہوں ڈی جی صاحب کا کہ انہوں نے میربانی کی اور یہ ہماری جنون یہ ضرور تھی اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے آج نہ صرف اپنی ٹیم کے ساتھ جہاں تشریف لائے نیچے انہوں نے کیمپ لگایا ہوا ہے اور ہم کو لائیوز کو اور مجھ سمیت شیلز بھی دی ہیں اس کے لئے موالے سے ہم لہذا مشکور ہیں اور میں انڈ میں ایک دفعہ پھر پوری ٹیم کا بہت زیادہ مشکور ہوں جو نیچے آپ کی ٹیم میں ٹھی ہے ان کا بھی مشکور ہوں لہا اور ہائی پوٹ بار کی طرح سے تینکو جی بہت شکریہ